نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد علماء کے سوا تمام لوگ حلاق ہونے والے ہیں اور تمام علماء حلاق ہونے والے ہیں سوائے عمل کرنے والے ہیں اور تمام عمل کرنے والے حلاق ہونے والے ہیں سوائے اخلاص والوں کے اس لیے جو بندہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے نیت کریں سب سے پہلے کیا کریں نیت کریں اور اخلاص کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے نیت کریں حدیث اللہ علیہ وسلم کہ ہر عمل کا دار و دار نیت پر ہے انسان کو اس کی نیت کی اعتبار سے ہی عجر ملے گا چاہے وہ شادی کی نیت ہو چاہے ہجرت کی نیت ہو جیسی اس کی ہجرت ہوگی ویسا اس کا عجر ہوگا ہم نے دنیا میں ہارٹ کے پیشنٹ تو دیچ ہوگے کتنے ہوگے گنتی کے جسمانی اعتبار سے ہارٹ کے پیشنٹ گنتی کے دنیا میں ہوگے اور جو ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت مہتات رکھ بہت احتیاط رکھ اوپر نہیں چڑ سکتے دوڑ نہیں سکتے تیز نہیں چل سکتے تو یہ جسمانی اعتبار سے لیکن روحانی اعتبار سے بھی انسان ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے کیسے دل کے عامال ہوتے ہیں اخلاص یقین محبت اور اس کی جو زد ہوتی ہے وہ اس کے امراض ہوتے ہیں بیماری ہوتی ہے دل کی اخلاص کی زد ریا یقین کی زد شک محبت کی زد بگز تو ایک ہارٹ کا پیشنٹ جسمانی اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک کا پیشنٹ روحانی اعتبار سے ہوتا ہے اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں افسریت تو ہارٹ کے پیشنٹ ہو بھی دیکھیں کیوں کیونکہ ہم نے نیتوں کے عمل نہیں سمجھے نیت کی حقیقت تو نہیں جانا ہے جبکہ اس حدیث پر دین کا دارمہ دار ہے یہ حدیث دین کا نس فلم ایک تہائی علم ہے کتنی اہمیت ہے کہ آدمی کوئی کام کرتا ہے سب سے پہلے اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے پھر وہ خیال قرار پکڑتا ہے پھر اس کے دل میں تردد پیدا ہوتا ہے میں کرو یا نہ کرو پھر اس میں روحان پیدا ہوتا ہے پھر اس میں عزم آتا ہے اب پہلی تین قیفیتیں اس پر کوئی عجر کوئی گناہ نہیں دوسری جب روحان پیدا ہوتا ہے نیکی لکھ دی جائے گناہ کا یہ روحان ہوتا ہے لکھا نہیں جاتا جب عزم ہو جاتا ہے نیکی ہوگی تو عجر شروع ہو جاتا ہے اور گناہ ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے اگرچہ اس نے نہیں کیا تو ایک سوال آیا تھا کہ اگر کوئی عزم کر لے گناہ کا اور پھر نہ کرے تو اس کی اصل میں چار قیفیتیں ہوتی ہیں کہ آدمی پختہ عزم کرتا ہے گناہ کا برائی کا تو اس کا دل چار حالتوں سے گزرتا ہے جیسے سب سے پہلے وہ عمل کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑتا ہے وہ حدیر وسیلے والی کہ تین لوگ گار میں بند ہو گئے سب نے اپنا اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا اس نے کہا میں اپنے چیزاد بہن یا رشتہ دار بہن سے جناہ کرنا چاہتا تھا پھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے رک گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بکھر ہٹا دیا تو جو مندہ پکہ عزم کر لیتا ہے ایک سے لے کر ساتھ سو ساتھ سو سے زیادہ جنت بھی دے دے کہ اللہ تعالیٰ وہ عورت کا واقعہ معلوم ہے نا زانیہ دی لیکن ایک کتے کو پانی پلائی اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی اب اس کی جو دل کی کیسیت ہے نا میٹر وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی چیک کر سکتا ہے انسان خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں جو درد ہوتا ہے جوش ہوتا ہے جو خلوس ہوتا ہے افلاس ہوتا ہے وہ لیول اللہ تعالیٰ ناپ لیتا ہے اس کا عجر دیتا ہے تو کیا دی اللہ تعالیٰ نے اس کو زانیہ کو کتے کو پانی بلانے پر جنت دے دی اور ایک عورت نے ایک گھوکی پیاسی ایک بلی کو بان دی اور وہ گھوکی پیاسی مر گئی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اڑھا کے جنت پہ ڈال دیا اس کے دل میں کتنی سختی آگئی تھی تو پہلی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خوص سے عمل چھوڑے اس پر عجر ملتا ہے دوسری کیفیت ہوتی ہے لوگوں کے خوص سے عمل چھوڑے بات عمل ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ڈر سے نہیں کرتے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ لے گا پس پہار کی دنیا میں وہ نموزد میں بھی عمل ہوتے ہیں تو یہ گناہ ہے کیونکہ ماتیت کو چھوڑنا یہ عبادت ہے اور عبادت خالص اللہ رب العالمین کیلئے ہونا چاہے اگر بندے کے لئے کیے تو پہ شرک ہو جائے تیسری کیفیت ہوتی ہے کہ آجزی کی بنا پر وہ عمل نہ کرے یعنی وہ آجز آجائے ذرا استعمال نہ کرے لیکن پختہ عزم کی وجہ تو اس کو گناہ ملے گا ان اللہ تحبون فی تشی الفاہشت جو لوگ مسلمانوں میں اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ حَلِينَ ان کے لئے دردناک عذاب ابھی انہوں نے کوشش نہیں کی لیکن کیا کیا حضم کر لیا تھا چوتھی کیفیتی ہوتی ہے کہ ذراعہ کو استعمال کرتا ہے لیکن اپنے مقصد تک نہیں پہنچتا دو مسلمان آپس میں لڑ گئے قاتل اور مقتول دونے جہنم میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مقتول کا کیا کس ہو کہ وہ تلوار لے کر اپنے بھائی کو مارنے گیا تھا اگرچہ وہ مارنے پایا تو عزم کے ساتھ کوئی کام کرنے کا ذراعہ استعمال کر لے آدمی اور وہ کر نہ پائے تو بھی وہ اسی گناہ کا حق دار ہوگا جو کرنے والا ہوتا اب عمل کی طرف آتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سب نے نماز پڑھی ہے پانچوں ٹائم کی چاروں ٹائم کی جو بھی دن بھر میں عبادت کی ہے ست کا خیرات کیا ہے دعوتِ ولیمہ کھایا ہے وغیرہ وغیرہ کس نیت سے کیا ہے یہ جو عامالِ صالح ہوتے ہیں اس کے لیول ہوتے ہیں سب سے کم تر پھر درمیانی اور پھر آلہ آلہ ہمیں معلوم ہیں اس درجے میں ہیں کیسے پتا چلے گا صدقین کو سنے ہم نے کہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو صدقین ہیں پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے جیسے میں پوچھوں آج آپ نماز پڑھے عبادت کرے کس نیت سے کیا ہے مسجد کی طرف آئے کس نیت سے سب سے کم تر کیا ہے کہ بندہ سواب کی نیت سے سزا کے خوف سے کہ اللہ تعالی مجھے سزا لے گا اگر میں نماز نہیں پڑھوں اور اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے سواب ملے گا ملے گا بالکل لیکن یہ عامالِ صالح کا سب سے کم تر درجہ ہے اس سے درمیانی درجہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور میں اللہ رب العالمین کا شکرگزار بندہ ہوں اس کی شکرگزاری کر رہا ہوں عبادت کر کے تو یہ درمیانی درجہ اور سب سے عالی درجہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی محبت میں کرے اس کے جلال و اکرام کو جانتے ہوئے اس کی تعظیم اور عدب میں ہم اپنے دلوں کو ٹٹولے ہم جب کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں مثال کے طور پر نمازی خاص ہے کیونکہ پانچے وقت پڑھتے ہیں پانچے وقت مسجد میں آتے ہیں کیا ہماری وہ کیفیت ہوتی ہے جب ہم مسجد میں قدم رکھے ہیں کہ میں اللہ کی محبت میں آیا ہوں اس کے گھر کی اس کی تعظیم عدب میں آیا ہوں میں اس کے جلال و اکرام کو مانتا ہوں ہم میں وہ کیفیت تاری ہوتی ہے حضرت حسنی حسین کے تعلق سے آتا ہے جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے ان کے چہرے پر ایسے خوف ساری ہو جائے کرتا تھا لوگ گھتے تھے ایسا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور ہم کیسے آتے ہیں تو عبادت اگر اللہ رب العالمین کی محبت میں ہو اس کے عدب اور تعظیم میں ہو اور اس کے جلال کو جانتے وہ ہو تو یہ صدیقین کا درجہ ہے یہ سب سے عالی درجہ ہے جب یہ کیفیت انسان جب یہ نیت پتہ چل جائے گی کیا اس کو فجر میں اس کا بستر روک سکتا ہے کیا اس کو فجر میں اس کا آرام روک سکتا ہے کیا فجر میں اس کو بارش سردی گرمی روک سکتی ہے ہم نماز پڑھنے آتے ہیں لاتے ہیں بچوں کو تم کیا بلتے ہیں چلو بیٹا فجر پڑھنا فرض ہے نہیں یہ تعلیم ہونا چیئے نہیں بیٹا چلو ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں بستر سے نہیں نین سے نہیں آرام سے نہیں کس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی پھر جب آدمی اس نیت سے مسجد میں آئے گا تو کس قلوس سے احترام سے نماز پڑھے گا اس کی نماز کا کیا خوشو ہوگا وہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں لیکن سالی چیز یہ ہے کہ یہ کیفیت یاد رکھنا ہے مطلب کیا ہے ہم سننے کے عادی ہیں پڑھنے کے عادی نہیں جبکہ ہمارے حافظیں کمزور ہیں جو باتیں میں نے کہا ہوں اگر آپ باہر نکل جائیں ایک دوسرے سے پوچھیں کو کوئی بتا سکتا ہے جو پوری باتیں میں نے محفوم بیان کر تو یہ نیتوں کے بھید یہ نیتوں کا اخلاص یہ نیتوں کے خطرات ہم کو یاد رکھنا ہے تو اس لئے کیا کرنا پڑے گا جب ہمارا حافظہ کمزور ہے تو ہمیں بار بار پڑھنا پڑے گا ہو سکتا ہے ہم لکھنے کی بھی کوشش کریں کہ ہم اس کو لکھیں ہم بھول تو نہیں ہو ایسا یہ نیتوں کے بھید جان یہ نیت کے عمال ہی انسان میں اخلاص پیدا کرتے ہیں اسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کتنا اخلاص ہے اب یہ تینوں عمل پتا چل گئے کم تر درمیانی اب بتانے کی ضرورت ہے کسی کی محبت میں کیا تھا اسے ایسے ہی خوشی ہوگی جیسے دن کسی بزنس میں بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اسے دنیا میں کوئی بہت بڑی نعمت مل جاتی لیکن کب جب اسے یہ معلوم ہو کہ عامال اللہ رب العالمین کی محبت میں کیے جائیں عامال اللہ رب العالمین کا عدب اور تازیم کرتے ہوئے کیے جائیں اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہمیں اس کی محبت عمل کرنے کی نکتہ فرمائے اس کا عدب اور تازیم کرنے کی نکتہ فرمائے اس کے جلال کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی نکتہ فرمائے اور یہ نیتوں کے آمال ان کے بھید ان کی اخلاف سب کو سیکھنے سمجھنے کی نکتہ فرمائے حامین یا رب العالمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین